میں نے ابھی تک پاکستان میں 20 سے زیادہ مختلف نسلوں کے زہریلے اور غیر زہریلے سامپوں کی اوپر کام کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ کون سے سامپ زہریلے ہیں کون سے غیر زہریلے پاکستان میں ہر سال تقریباً سو کے قریب لوگ جو ہیں سامپوں کے کاٹے جانی کے وجہ سے مر جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامپ اگر کاٹ لے تو علاج کہاں پہ ممکن ہے کون سے ہسپتال میں علاج ممکن ہے اور ہمارے ڈاکٹرز کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے مریض کو ڈیل کرنا ہے تو آج اسی ٹاپک کی اوپر بات کرنے کے لیے میں ملنے جا رہا ہوں تحصیل ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شکیل سے جو کہ سنیک بائٹ کیسز کافی دفعہ ڈیل کر چکے ہیں کافی ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں تو آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ان کے ساتھ انٹی وینم کی اوپر ڈاکٹرز کہاں پہ گلتی کرتے ہیں مریض ہیں جب سانپ کارتا ہے تو وہ کب اور کہاں کیسے گلتی کرتے ہیں آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ انٹی وینم کیا ہے کیا انٹی وینم کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے انٹی وینم کی پرائز کیا ہے انٹی وینم سے ریلیٹیڈ جڑے تمام سوالوں کا جواب آج جھوڑنے کی ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انٹی وینم ہے کیا انٹی وینم ایک ایسی دوائی ہے جو کہ سانپ کے زہر کے اثر کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے تب لگائی جاتی ہے جب کسی کو سانپ کاٹتا ہے تو انٹی وینم کو اردو میں تریا کہتے ہیں تریاک انٹی وینم سے ریلیٹیڈ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیشن سے بھرپور ہونے والی ہے بنے رہے گا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائلڈ رش میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں پاکستان میں پائے جانے والی ہر طرح کے وائلڈ لائف کی اوپر پریکٹیکلی ریسرچ کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کیریئر میں ابھی تک کتنے اس ایریا میں سنیک بائٹ پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے اور ہماری عوام کے لیے آسان الفاظ میں کہ انٹی وینم تریاک جو ہے وہ ہے کیا میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں یہاں ٹی ایچ کی ازمان میں تقریباً چالیس سے پچاس سنیک بائٹ کے پیشنٹس کو ڈیل کیا ہے انٹی وینم کے بارے میں بنیادی معلومات جو کہ ایک عام آدمی کو سمجھائی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ویکسین نہیں ہے جس طرح ویکسین میں ہوتا ہے آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں کسی مقصود بیماریے خلاف اور ایک مقصود دورانیے کے لیے اس میں قوت مدافعت آ جاتی ہے ایسا نہیں ہے انٹی سنیک وینم ایک سامب کے زہر کا توڑ ہے انٹی ڈوٹ ہے تریاک ہے تو جب جب سامب کاتے گا اس کے زہر کے علاج کے لیے انٹی سنیک وینم لگائی جائے گی کیا ہم انٹی وینم کو بزار سے لے سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پہ جب کبھی سنیک بائٹ ہو تو اپنے اوپر اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میرا جواب اس سوال کا ہے کہ نہیں اس کی کافی ساری وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے میڈیکل سٹورز پہ دستیاب بھی نہیں ہوتی یہ زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں میں ہی دستیاب ہوتی ہے دوسری بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹی سنیک وینم لگانے کے پروٹوکولز ہوتے ہیں کچھ اس کو بنانا پڑتا ہے اس کو فلوڈ کے اندر مکس کر کے لگانا پڑتا ہے جس کو نورمس لائن میں یا رنگر لیکٹیٹ میں یا کسی دوسرے فلوڈ میں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی سامپ کے کاٹے کو ڈرپ لگا دی گئی اور دوسرا اس کو زیرے نگرانی لگانا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوں کیونکہ اس کے بھی باقی کچھ عدویات کی طرح سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ایلرجک ریاکشن ہو سکتا ہے شدید قسم کا ایلرجک ریاکشن ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کو ہسپتال میں ماہر عملے کی زیرے نگرانی ہی لگوانا بہتر ہے اور کیا انٹی وینم ہر سرکاری ہسپٹر میں موجود رہتا ہے جی بلکل تقریباً یہ ہر زلائی ہیڈکوارٹر تحصیل ہیڈکوارٹر اور دہی مراکزیں صحت جو ہیں وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے ہمارے پاس جو پولیویلنٹ انٹی سنیک وینم پاکستان میں موجود ہے وہ دو قسم کی ہے ایک پاودرڈ فارم میں جسے ہم میڈیکلی لائفولائز فارم کہتے ہیں وہ سٹیبل فارم ہوتی ہے اس کو ہم کمرے کے درجہ حرات پر یعنی پچیس ڈگری تک سٹور کر سکتے ہیں اور ایک لیکوڈ فارم میں ہے وہ ہمیں دو سے آٹھ ڈگری کا جو تمپریچر ہے اس پہ سٹور کرنا پڑے گا تو جو ایسے کسی ایڈوینچر پہ جاتے ہیں کسی ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کول باکس رکھنے ہوں گے اور کول باکس رکھنے کے علاوہ ان کی کوڈ چین منٹین کی جائے اور کول باکس رکھنے کے علاوہ ان کو انٹی سنیک وینم بنانے اور لگانے میں بھی جو ہے اس کی ٹریننگ لینی چاہیے تاکہ ان کو مہارت حاصل ہو اور وہ بغیر اس کو زائع کیے لگا کر اس کے مکمل فواہد حاصل کر سکے تو امیر ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جب ہم اپنی سنیک ایکسپیٹیشن پہ نکلتے ہیں تو لوگوں کے کومیٹس آتے ہیں تو کہ آج سنیک انٹی وینم اپنے پاس رکھیں تو ان شوٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو رکھنے کے لیے کول باکس ہوتا ہے جس کا temperature جو ہے وہ دو ڈگری سے آٹھ ڈگری کے قریب رکھنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے ساتھ انٹی وینم نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ expert جو ہے انٹی وینم لگانے والے doctors بھی ساتھ نہیں ہوتے تو ہماری سب سے first priority first option یہی رہتی ہے کہ ہم جس area میں جاتے ہیں وہاں پہ hospitals میں پتہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ انٹی وینم ہے یا نہیں اور وہاں پہ کتنے doctors جو ہیں expert expertise رکھتے ہیں انٹی وینم لگانے کی تو اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں کتنی types کی انٹی وینم جو ہیں وہ موجود ہیں لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے سامپ ہیں جن میں مختلف قسم کا زہر پایا جاتا ہے جیسا کہ ایشیا میں big force نیک ہے انڈیا اور پاکستان میں common crate رسل وائپر کوبرا اور saw scale وائپر تو ان میں hemotoxic وینم ہے نیورو ٹاکسک وینم ہے تو اگر ایک انسان کو کوبرا کاٹتا ہے تو اس کو کونسی انٹی وینم لگے گی اور اگر دوسرے شخص کو رسل وائپر کاٹتا ہے تو اس کو کونسی انٹی وینم جو ہے لگے گی یا دونوں کو ہی ایک ہی انٹی وینم لگے گی یہ جیسا آپ نے بتایا کہ پاکستان اور انڈیا میں جو چار بڑے زہریلے سامپ ہیں جو big force نیکس ہیں جو ان دونوں ملکوں کے بیچتر حصوں میں پائے جاتے ہیں ان کے خلاف پاکستان میں ایک پولی ویلنٹ انٹی سنیک وینم موجود ہے جو کہ ان چاروں سامپوں کے زہر میں یکسا طور پر موثر ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو saw scale وائپر نے کاٹا ہے تو اس کو آپ نے لگا دیا تو باقی تین سامپوں کے خلاف بھی اس میں ہے وہ saw scale وائپر کے خلاف ہی اس کا جو انٹی وینم ہے وہ کام کرے گا زیادہ سے زیادہ اگر اس کو موزر اثرات ہوں گے تو وہ معمولی سے الرجی کے علامات ہوں گی جو کہ عام طور پر الرجی کے ٹیکے سے دور ہو جاتی ہیں پاکستان میں ہمارے پاس پولی ویلنٹ جو انٹی وینم ہے وہ چاروں کے چاروں سامپوں کے لیے ہے بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا ڈاکٹرز کو کہ saw scale وائپر نے کاٹا ہے کہ کوبرا نے کاٹا ہے اور کون سی ویکسین جو ہے وہ لگانی ہے ان چوٹ جواب یہ کہ آپ کو کوئی بھی سام کاٹے کوبرا کاٹے کومن کریٹ سنگ چور کاٹے رسل وائپر کاٹے یا saw scale کاٹے تو آپ کو جو ہے پولی ویلنٹ ویکسین جو ہے وہ لگے گی اور آپ انشاءاللہ جلدی ریکاور ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ جلدی ڈاکٹرز کے پاس پہنچتے ہیں یا جلدی ہسپٹل میں پہنچتے ہیں اور یا پھر ٹائم زیادہ کرتے ہیں آس پاس کے دیسی ٹوٹکوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے عوام سنیک بائٹ کے بعد ہے ٹائم پہ ہسپٹل بھی پہنچتی ہے لیکن ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ ڈاکٹرز کو سامپو کے بارے میں علم نہیں ہوتا یا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انٹی وینم کس طرح سے لگانا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکل کافی ڈاکٹر حضرات کا سنیک بائٹ کے پیشنٹس کو لے کر ایکسپوئیر نہیں ہوتا اسی وجہ سے جو سنیک بائٹ کا ایشو ہے یہ ہمارے میڈیکل پروفیشن میں کافی حد تک نظر انداز ہے جب کوئی مریض ہسپتال میں آتا ہے سنیک بائٹ کی ہسٹری کے ساتھ تو دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی پولی ویلنٹ انٹی سنیک وینم موجود ہے جو کہ کسی بھی ان چاروں میں سے کسی بھی زہریلے سامپ نے کٹا ہو تو وہ ایک ہی ویکسین لگائی جائے گی اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سادہ ہے یہ میرا اپنے ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی ایک میسیج ہے کوئی سنیک بائٹ کا پیشنٹ آئے تو اس کو انٹی سنیک وینم کیسے لگانی ہے ہمارے پاس ایک ہی پولی ویلنٹ انٹی سنیک وینم ہے جو ہمارے چار بڑے زہریلے سامپوں کے خلاف کام کرتی ہے تو کوئی بھی سنیک بائٹ کا پیشنٹ جب ہسپتال میں آئے گا تو پولی ویلنٹ انٹی سنیک وینم کی ایک وائل دس ایمل کی ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی جو ڈوز ہے وہ پانچ وائلز یعنی پچاس ایمل ہم اس کو کسی بھی فلوڈ کے ساتھ ڈائلوٹ کرتے ہیں جیسے نورمس لائن یا پھر ڈیکسٹوز وارٹر تو پانچ وائلز کو ہم کسی بھی فلوڈ میں ڈالنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے میں ہم نے یہ ڈوز پوری کرنی ہوتی ہے یہ پانچ وائلز تب لگائی جاتی ہیں جب پیشنٹ جو ہے یا تو اسمٹیمیٹک ہو اور وہ ہسٹی دے رہا ہو اس کو کوئی علامات نہ ہو کہ اس کو سامپ نے کٹا ہے یا اس کو معمولی طور پہ علامات آ رہی ہوں سامپ کٹے کی جگہ پہ درد محسوس ہو رہا ہو یا سوزش محسوس ہو رہی ہو اگر اس کو اس سے زیادہ علامات ہو کوئی اس کا اندرونی طور پہ آزام متاثر ہو کسی قسم کی کوئی اور علامات ہو جیسے خون آ رہا ہو موں سے یا کہیں پہ اس کو جسم کا حصہ سن ہو رہا ہو نیورو ٹاکسک سنیک بائٹ کی صورت میں تو پھر ہم دس سے بیس وائلز لگاتے ہیں اگر ایک نون وینمس سامپ نے کٹا ہے کسی بندے کو اور انٹی وینم لگا دی جائے تو ہمارے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا لقصان ہوگا انٹی وینم لگانے سے زہریلہ سامپ نے کٹا ہے انٹی وینم لگی ہے تب تو فائدہ ہوگا کیونکہ انسان کی جان بچ جائے گی لیکن تب کیا ہوگا اگر ایک نون وینمس غیر زہریلہ سامپ کٹے اور ڈاکٹرز اس کو انٹی وینم جھے وہ لگا دے یہ بہت ضروری سوال ہے اور ہمارے ہاں چونکہ ایک عام آدمی کو یا ڈاکٹر کو یہ فرقی نہیں پتا کون سا سامپ زہریلہ ہے کون سا غیر زہریلہ ایک عام آدمی یا ایک عام ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا سو سکیلڈ وائپر اور آل ہیڈٹ سنیک دونوں میں کیا فرق ہے ایک زہریلہ ہے ایک غیر زہریلہ ہے اور لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ انٹی سنیک وینم ایک زہر ہے غیر زہریلہ سامپ کی کاٹنے کی صورت میں اگر لگا دیا جائے تو مریض مر جائے گا ایسا نہیں ہوگا انٹی سنیک وینم ایک سامپ کے زہر کے خلاف ایک تریاغ ہے انٹی ڈوٹ ہے ایمینو گلوبلنز ہیں جنہیں ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں اگر غیر زہریلہ سامپ نے کاٹ بھی لیا اور آپ نے اس کو انٹی وینم لگا بھی دیا تو زیادہ سے زیادہ جو مذر اثرات سامنے آئیں گے ایک سائی ڈیفیکٹ وہ الیرڈیک رییکشن کی صورت میں آ سکتے ہیں جو کہ الیرڈی والے ٹیکے سے دور ہو جاتے ہیں تو غیر زہریلے سامپ کے کاٹنے کی صورت میں انٹی سنیک وینم لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ ہی مریض مرے گا اس کو کچھ سائی ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں جو کہ ایک عام سی دوائی سے بھی آ سکتے ہیں تو انٹی سنیک وینم کے بھی سائی ڈیفیکٹس ہیں وہ معمولی سے الیرڈیک رییکشن بھی ہو سکتے ہیں یا تھوڑا سا شدید الیرڈیک رییکشن ہو سکتا ہے جو کہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک اور سوال جو میرے لیے جانا بہت ضروری ہے اور ہماری عوام کے لیے تو اس سے زیادہ وہ یہ کہ اگر مجھے صبح سامپ نے کٹا ہے اور میں ہوسپٹل میں گیا ہوں مجھے وہاں پہ انٹی وینم جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور میں شام کے وقت وہاں سے فری ہو گیا ہوں پھر گیا ہوں اور مجھے پھر صاحب نے کٹا ہے تو کیا وہ انٹی وینم کا اثر رہے گا یا مجھے دوبارہ سے انٹی وینم لگانے کے لیے ہوسپٹل میں آنا پڑے گا جیسا کہ ابھی پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹی سنیک وینم ویکسین نہیں ہے جس طرح ویکسین کی صورت میں ہوتا ہے ہم نے کسی بیماری کے خلاف ویکسین لگوا لی تو مخصوص ایک مدت کے لیے ہمارے جسم میں اس کے خلاف قوت مدافیت پیدا ہو جاتی ہے انٹی سنیک وینم ایک انٹی ڈوٹ ہے سامپ کے زہر کا تریاد ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ انٹی سنیک وینم کو لگوا لیں کہیں جانے سے پہلے کہ میں سامپوں کے ساتھ کچھ ایڈونچر کرنے جا رہا ہوں انٹی سنیک وینم لگوا لوں کٹنے کی صورت میں میرے جسم میں قوت مدافیت پیدا ہوگی جب جب آپ کو سامپ کٹے گا تب تب آپ کو انٹی سنیک وینم کی ضرورت لازمی طور پر ہوگی اگر صبح آپ کو سامپ نے کٹا ہے آپ نے انٹی سنیک وینم لگوایا ہے شام کو آپ کو سامپ دوبارہ کٹے تو آپ کو دوبارہ انٹی سنیک وینم لگوانی پڑے گی تو یہ انچوٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار انٹی وینم لگانے سے آپ کے اندر اتنی امیونٹی نہیں بنے گی یا اس کا اثر اتنا نہیں رہے گا کہ آپ اس انٹی وینم کے بھروسے چائیں اور آپ کو سنیک بائٹ ہو اور آپ کا مائن یہ رہے کہ بھائی مجھے صبح انٹی وینم لگی تھی تو شام کے وقت مجھے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جب جب بھی سامپ کاٹے گا آپ کو تب تب ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی انٹی وینم کی ضرورت پڑے گی ایک بار سامنے کاٹا ہے آپ کو تب بھی انٹی وینم لگے گی دو بار کاٹا ہے آپ کو پھر لگے گی تین بار کاٹا ہے اس طرح سے آپ کو لگتی جائے گی اور مجھے اس کا صحب بتائیں کہ anti-venom کی expiry date کیا ہے کیونکہ ہر چیز کی کوئی نو کی expiry date ہوتی ہے تو ہسپیٹل میں اگر ایک بار anti-venom آتی ہے تو کب تک جو ہے وہ رہتی ہے اس کے expiry date anti-snake venom کی expiry اس کی کس فارم میں ہے یہ depend کرتی ہے نورملی جو liquid form میں anti-snake venom ہوتی ہے اس کی expiry manufacturing سے دو سال تک ہوتی ہے اور جو powdered form جیسے lifolized form کہا جاتا ہے اس کی expiry تقریباً manufacturing سے پانچ سال تک ہوتی ہے یعنی وہ manufacturing سے لے کر پانچ سال تک محصر رہ جاتی ہے اور ایک اور بات میں اس میں add کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سامپ مٹی میں رہتے ہیں یا ان کا مسکن ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ tetanus کا بیکٹیریا پایا جاتا ہے تو snake bite کے ساتھ ہمیں tetanus کا injection بھی لگانا پڑتا ہے اگر snake bite زیادہ مطلب وہاں bleeding نہیں ہوئی یا کسی نے پانچ سال پہلے tetanus کا injection لگوایا ہوا ہے تو کافی ہے اگر وہ wound گندہ یا dirty ہوگا تو چاہے سال پہلے لگوایا ہو دو سال پہلے تو tetanus کا injection بھی ساتھ لگانا چاہیے اور چونکہ اکثر مریضوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کبھی tetanus کا injection لگا ہے نہیں لگا تو snake bite کی treatment میں ہم tetanus کا injection بھی profilactically لاجمی لگاتے ہیں تو کیا anti-venom کا ہم private کسی اور ادارے سے private medical store سے لے سکتے ہیں یہ اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی آسانی سے یہ جو سرکاری ہسپتال ہیں ہمارے پنجاب کے وہاں پہ دستیاب ہوتی ہے باہر میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی private medical store پہ دستیاب ہے اگر ہے بھی صحیح تو اس کی قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ کم سے کم ہمیں پانچ وائلز لگانے پڑتی ہیں تو ایک وائلز کی جو قیمت ہے تقریباً تین ہزار تک ہے تو اس طرح پانچ وائلز ہماری پندرہ ہزار کی افتدائی ڈوز بنے گی تو یہ اچھی خاصی مہنگی ہیں اور بعض اوقات مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ ڈوز ریپیٹ بھی کی جاتی ہے جب تک اس کے سام کے زہر کا اثر مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا تو ڈکٹر صاحب تینکی سو مچ آپ نے یقیناً ہر سوال کا جواب بہت ڈیٹیل سے دیا تو آپ کے مائنڈ میں انٹی وینم سے ریلیٹیڈ ریبی سے ریلیٹیڈ ٹیٹنس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈکٹر شکیل صاحب کی زیرے نگرانی آپ سبھی کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیں گے ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ریبیس کی اوپر ہوگی اور ٹیٹنس کی اوپر ہوگی اور آپ سبھی کے سوالوں کے جواب کے اوپر ہوگی تو ڈکٹر صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا اور بہت مزا آیا مجھے آپ سے سیکھنے میں انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے آپ سے انٹی وینم کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ملاقات ہوتی رہے گی ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ کسی اور اینیمال ریپٹائل یا ورڈ کے ساتھ بنی رہے گا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے گا وائل برش موسیقی